بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکی اور غیر ملکی صورتحال تیزی سے بدلتی جا رہی ہے عمران خان اور مافیا کے درمیان کانٹے دار مقابلہ فیصلہ کن مرحلے میں جا پہنچا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 22 ستمبر کو فرد جرم آیت کرنے کے اعلان کے بعد نیا موڑ آتا جا رہا ہے عمران خان اب قوم کو فائنل کال دینے جا رہے ہیں جبکہ صدر عارف علوی جو مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں ان کے ایک بیان نے بازی پلٹا دی ہے جس میں انہوں نے عمران خان کی وضاحت کو اتمنان بخش قرار دے دیا ہے جس سے ایمپورٹٹ کا کھیل خراب ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ملک میں زمنی الیکشن ملتوی کروا کر الیکشن کمیشن نے میسج دے دیا ہے کہ عمران خان پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کے آساب پر سوار ہو چکے ہیں اور اہم ترین اطلاع کے مطابق فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ اب عدلیہ بھی عمران خان کے حوالے سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے عدلیہ کے اہم ججز نے کپتان کے خلاف کاروائی کی شدید مخالفت کر ڈالی ہے اور اسے عدلیہ کے نظام انصاف پر کلارا چلانے کے مترادف قرار دیا ہے یعنی عمران خان کو مائنس کرنے کے فارمول زمین بوس ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی اطلاع ہے کہ شہباز حکومت نے میڈیا مالکان کے ساتھ میٹنگ میں انہیں عمران خان کے خلاف نئی پروپیگنڈا مہم شروع کرنے کا ٹاز دیا ہے اور ساتھ ہی وفاق اور صوبے میں ہورس ٹریڈنگ کی خبریں بھی آ رہی ہیں عمران خان کے لوگوں کو منحرف کروانے کے لیے رابطے تیز ہو چکے ہیں جس سے ملک کو نئے بہران میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے امپورٹیڈ اور ان کے ہینڈلرز کے نزدیک سیلاب کی بجائے عمران خان سے نجات حاصل کرنا اولین مقصد بن چکا ہے ملک میں سیلابی کیفیت کو لے کر عوام میں جذبات ابرتے جا رہے ہیں جو عمران خان کی تحریک میں نئی جان بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ریجن کے حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں شمالی کوریا نے پہلی بار نیا قانون منظور کر لیا ہے جس کے تحت شمالی کوریا کو ایٹمی ریاست ڈکلئر کر دیا گیا ہے اور دشمن کے خلاف ایٹمی حملہ کرنے کی بقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے جس سے پیسیفک ایشیا میں نئی حل چل پیدا ہو گئی ہے اسی اصنا میں امریکی ڈیفینس سیکرٹری آسٹین نے جنرل باجوا کو فون کیا ہے آسٹیلیا میں کئی ممالک کی فوجی مشکے ہو رہی ہیں امریکہ نے ایف ٹوینٹی ٹو اور ایف پینتیس تیارے روانہ کر دیا ہیں ہوا میں ری فیولنگ کی مشکے بھی ہو رہی ہیں چین کے خلاف ایشیا نیٹو تشکیل دیا جا رہا ہے جبکہ پنٹاگون میں ہونے والی میٹنگ میں کہا گیا کہ چائنہ کسی بھی وقت امریکی سیٹلیٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے دوسری جانب انڈیا کا کہنا ہے کہ چائنہ نے ایل ایسی کے چند علاقوں سے فوج ہٹانے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے جبکہ چینی اخبار گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ چین کسی صورت بھارت کی خود ساختہ ایل ایسی نہیں مانتا چین کسی صورت اپنے علاقوں پر کمپرمائز نہیں کرے گا ریپورٹ کے مطابق اس باکستان میں شنگھائی تعاون کانفرنس میں نرندر موڈی چینی صدر شیجنگ پنگ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جہاں اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح چینی صدر کو منایا جائے بلوم برکہ کہنا ہے کہ انڈیا کے پاس ہتھیار ختم ہوتے جا رہے ہیں چائنہ اور پاکستان سے لڑائی کے لیے مطلوبہ جنگی ہتھیار اور فائٹر جٹس کی شدید کبھی واقع ہو چکی ہے آدھی سے زیادہ انڈین جہاز نکارہ ہو چکے ہیں ایسے میں بھارت نے چائنہ کے آگے گھٹے نے ٹیکنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ انڈیا کا حال ہی میں لانچ ہونے والا بحری بیڑا ناکامی سے دو چار ہونے جا رہا ہے اس میں موجود سارے آلات آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یہ کسی صورت چین کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کی صورت میں چائنہ اس بحری بیڑے کو سمندر برد کر سکتا ہے جبکہ روسی صدر پیوٹن نے یورپ کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے امریکہ کا ساتھ نہ چھوڑا تو پورے یورپ کی گیس سپلائی بند ہو جائے گی اور ٹھٹرتی سردی میں یورپ میں تباہی پھیلے گی روسی صدر پیوٹن نے غزائی بہران کا ذمہ دار امریکہ اور یورپ کو ٹھہرا دیا ہے جبکہ اس بکستان میں شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس پر مغرب کی نظریں لگ چکی ہیں جہاں رشیہ اور چائنہ نئے الائنس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی افغانستان میں رشین ایمبیسی پر خودکش کاروائی کی اطلاع آئی ہے جو کہ خطے میں پروکسی وار تیز ہونے کی جانب اشارہ ہے صورتحال آخر کس جانب جاتی جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام اس وقت خطے میں منظر نامہ تیزی سے بدل رہا ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ حکومت کی اس وقت ترجیحات کیا ہیں عمران خان کے خلاف مذہب کارٹ توہین حدارت ریاست مخالف کارٹ کھیلنے کی ناکام کوششوں کے بعد اب عوامی تحریک کو روکنے کے لیے سیلاب کارٹ کھیلا جا رہا ہے لیکن عمران خان کے اس بیان نے کھیل خراب کر دیا ہے کہ وہ سیلاب کے ساتھ ساتھ اس حکومت کو چلتا کرنے کے لیے عوامی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے عمران خان نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ انہوں نے جیل جانے کے لیے بیک پیک کر لیا ہے لیکن کسی صورت وہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیاد نہیں ہے یعنی معاملات مکمل ٹکراؤ کی جانب جا رہے ہیں اور اس میں اہم چیز جو نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کئی ادارے عمران خان کے خلاف کاروائی پر تقسیم کا شکار ہو جکے ہیں عدلیہ سے لے کر سیول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات عمران خان کے خلاف کاروائی کی مخالفت کر رہی ہیں ان کا خیال ہے کہ امپورٹڈ حکومت زیادہ دیر نہیں چل پائے گی بیرونی پریشر تو دور کی بات ضروری فیصلہ کرنے کی قوت بھی ان کے اندر نہیں ہے اسی لیے مریل گھوڑے پر ہاتھ رکھ کر اپنی ساکھ مزید خراب نہ کی جائے انٹرنیشنل حالات بھی مضبوط قیادت کا تقاضی کرتے ہیں اگر یہ امپورٹڈ حکومت فرار ہو جاتی ہے تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے سیوا اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے اور عوامی حمایت جس طرح ریاست کو اس وقت درکار ہے وہ صرف عمران خان کے ذریعے ہی آ سکتی ہے یہ اصل گراؤن ریالٹی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا عمران خان کا موقف کتنا صحیح ہے یا کتنا غلط یہ بحث اپنی جگہ لیکن عمران خان عوام اور خواص کو اپنا بیانیاں پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور یہاں اسٹیبلشمنٹ کے لیے نظریہ ضرورت جیسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جو کپتان کو پوری طرح دیوار سے لگانے پر مصر ہے اس کے آگے بھی یہی مشترکہ سوال کھڑا ہے کہ عمران خان کے خلاف کاروائی کی صورت میں کہیں سری لنکا والے سیچویشن پیدا نہ ہو جائے اور رہی صحیح قصر سلابی صورتحال نے پیدا کر دی ہے اندرون سندھ سے لے کر پنجاب اور بلوجستان ہر جگہ وڈیرہ اور جاگئی اداری سسٹم کے خلاف بغوت کے جذبات پیدا ہوتی جا رہے ہیں سندھ کے وزیروں کے لیے ان کے اپنے ہی علاقے نوگو ایریا بن چکے ہیں اور عمران خان یہ اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں مائنس کرنے کی کوشش سے پورا سسٹم مائنس ہو جائے گا اور عوام کو فائنل کال دینے کی بات کی ہے جبکہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہنڈلرز کی کوشش ہے کہ پانی کے سلاب سے بچنے کی بجائے پہلے عوامی سلاب سے بچا جائے اس کے لیے عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے عدلیہ کے کندے استعمال کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے چیف جسز اتر من اللہ کی توہین عدالت پر دی جانے والی اوبزرویشن اور عمران خان کے خلاف فرد جرم آید ہونے تک سارے اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت عدلیہ پر شدید پریشار آ چکا ہے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی طویل تلین سماعت کے مناظر نے کافی کچھ واضح کر دیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان سپریم کورٹ کا رخ کر سکتے ہیں جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا اور ساتھی الیکشن کمیشن کے خلاف بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا جائے گا جس نے حال ہی میں زمنی الیکشن سے راہ فرار اختیار کی ہے یہ بات واضح ہے کہ سپریم کورٹ میں موجود چیف جسز عمرتہ بندیال سمیت کئی جسز ایسے ہیں جنہوں نے حال ہی میں حمزہ شہباز کی حکومت کو چلتا کیا تھا اور جسز کی تیناتی پر بھی امپورٹڈ حکومت نے چیف جسز آف پاکستان کے خلاف پرپاگنڈا کروایا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کے جسز ان سے مناج نہیں ہو پا رہے یہی وجہ ہے کہ مقتدر حلقوں کا خیال ہے کہ اتنی بڑی عوامی تحریک کو کابو کرنا اب ممکن نہیں رہا اور اسٹریبیشمنٹ بھی اب ڈیوائیڈ ہو چکی ہے عمران خان اگر فائنل کال دے دیتے ہیں تو اسلام آباد میں حکومت کا چلنا ناممکن ہو جائے گا اس لیے مائنس عمران خان فارمولہ اب زمین بوس ہونے جا رہا ہے اس دوران خطے میں ایسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب اسٹریبیشمنٹ پر بھی بڑا دباؤ پڑنے جا رہا ہے جس سے سیاسی تصفیع کی جانب معاملہ جا سکتا ہے اس وقت پیسیفک ایشیا میں محاذ ایک بار پھر گرم ہوتا جا رہا ہے ایشیا میں نیا نیٹو الائنس بننے جا رہا ہے جس کے جواب میں شمالی کوریا نے اپنے آپ کو ایٹمی ریاست ڈکلیئر کر دیا ہے اور ایک نیا قانون بھی مزہور کر لیا ہے جس کے تحت پیشگی نیو کلیئر حملہ کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی اسبکستان میں شنگائی تعاون کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس پر دنیا بھر کی نظریں لگ چکی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یوریشین ممالک کا نیا الائنس وجود میں آ سکتا ہے جو ویسٹرن بلوک کے مدد مقابل کھڑا ہوگا اس میں چائنا، ایران، شمالی کوریا، رشیا اور دیگر ممالک شامل ہیں اس صورتحال میں انڈیا نے چین کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں انڈیا نے لڈاق سے فوجے ہٹوانے کے لیے چین کے پیر پکڑ لیے ہیں ریپورٹ کے مطابق انڈیا کے پاس اس وقت جنگی جہاز اور ہتھیاروں کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے اور وجہ اس کی ہے کہ انڈیا نے میکن انڈیا قانون منظور کیا تھا جس کے تحت اب باہر سے ہتھیاروں کو امپورٹ کرنے کی بجائے اب انہیں مقامی طور پر تیار کرنا ہوگا لیکن انڈیا میں اس وقت اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ انہیں تیار کر سکے اس لیے ہتھیاروں کی شدید قلت کی وجہ سے انڈیا اب چین کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا اور سیری لنکا بندرگاہ پر چین نے اپنا بحری جہاز بھی کھڑا کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ پاک چائنہ ٹو فرنٹ کھلنے کے ڈر سے انڈیا نے چائنہ کے آگے سولہ کا پیغام بجوا دیا ہے اسی حصہ میں امریکہ نے پاکستان کے ایف سولہ پروگرام کے لیے ساڑھے چار سو ملین ڈالر کی منظوری دی ہے جس کے تحت ایف سولہ تیاروں کی مینٹینس اور ان کے پارٹس پاکستان کو دیے جائیں گے اس فیصلے سے انڈیا کو دھچگا لگنے جا رہا ہے انڈیا کا کہنا ہے کہ ایف سولہ تیاروں کے پارٹس ملنے کے بعد پاکستان کی ائر فورس انڈیا کے ہم پلہ ہو جائے گی اور رفائل تیاروں کی برطری کو بھی خطرہ لائق ہو جائے گا اس اقدام سے امریکہ بھارت کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ اگر اس نے چائنہ کو کنٹین کرنے کی پالیسی سے انحراف کیا تو پاکستان کے لیے ملٹری امداد بھال ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ خطے میں صورتحال اب مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے لیے یہ آئیڈیل موقع ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات پر سمجھوتا کیے بغیر چائنہ اور امریکہ دونوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے خطے میں بدلتے حالات میں پاکستان کو اہم فیصلے بھی کرنے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمپورٹٹ کی بجائے ایسی حکومت لائی جائے جس کے پیچھے عوام کی حمایت ہو اور وہ بڑے فیصلے لینے کی سکت رکھتی ہو ویڈیو دکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے اپنا اور گرد و نوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ